ہلو فرینڈز ویلکم تو میر چینل بیوٹی سیپریٹس آج کی ویڈیو جو ہے وہ میں لے کر آئی ہوں ایک ہیئر آئیل کی جو ہمارے ہیئر گروتھ کو بہت اچھا کرے گا جن کے بعد پتلے ہیں اس کے اپنے زر آتا ہے اس کے لئے یہ بہت بیسٹ آئیل ہے تو اس ہر آئیل کو بنانے کا جو ہے وہ طریقہ وہ آپ دیکھ لیں انڈیڈنز نو ڈاون کر لیں پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کس طرح سے پکے گا اس کے لئے ہمیں چاہیے یہ دو میڈیم سائز کے انڈینز ٹھیک ہے اس کو پیل کر کے آپ نے اس کو کیوبز میں کاٹ لینا ہے جی اور اس میں ہم ڈالیں گے کولون جی کولون جی کو ہم نے پیس لینی ہے یہ کولون جی ٹھیک ہے اس کولون جی کو ہم نے پیس لینی ہے بلینڈر میں گرائنڈر میں اس کو ہم نے گرائنڈ کر لینا ہے ٹھیک ہے اور یہ اس فرم میں آ جائے گی ٹھیک ہے اور ہمیں چاہیے اس میں میتھی دینا ہم نے گرائنڈ کر لینا ہے اور اس کا پاوڈر بنا لینا ہے ایسے ٹھیک ہے اور اس کے اندر ہم ایٹ کریں گے اچھا اب آملہ اس میں ایٹ ہوگا آملہ اس میں ہمیں آپ کو دکھا دوں اس کو پیسنا نہیں ہے یہ ایسے ہی رو دلے گا یہ آملہ ٹھیک ہے جی اور اس میں دلے گا یہ مسترٹ آئیل اچھا جی تو ہم کچن میں آگے ہیں اور ہم نے جہاں وہ ایک کرائی لے لی ہے اور اس کو ہم نے میڈیم فلیم پہ رکھا ہے بلکل ایسے ٹھیک ہے اور اس کے اندر اب ہم ایٹ کریں گے مسترٹ آئیل ٹھیک ہے دو کپ جتنا مسترٹ آئیل ہم نے دالنا ہے جی تو اس میں ہم یہ ہمارا ہو گیا ایک کپ ٹھیک ہے ٹھیک ہے یو گن یوز کوکنٹ آئیل اس ویل واتاور یو لائک مطابق آپ لوگ جو آپ لوگ جو یوز کرتے ہیں وہ والا آئیل آپ ڈالیں میں مسترٹ آئیل پریفر کرتی ہوں لیکن میں خود مسترٹ آئیل لگاتی ہوں ٹھیک ہے یہ ہو گیا ون کپ ان یہ ہو گیا ٹو کپ ٹھیک ہے تھوڑا سا یہ گرم ہو جائے اس کے بعد ہم اس میں دوسری چیزیں ایٹ کرتے جائیں گے ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے انیانز جو میں آپ لوگ کو بتایا تھے ہم نے اس طرح سے کٹ کی وہ انیانز ہم اس کے اندر ایٹ کرتے جائیں گے اور اس کو آپ کسی بھی چمچ سے اس کو پکاڑا ہے میٹیم فلیم پہ آپ نے اس کو پکانا ہے اچھا یہ جو آئل تھا ہم لوگوں نے یہ آئل ٹو کپس اتنا جو آئل ہے یہ ہمارا آلموز تقریبا آدھا کلو کے قریب وہ بن رہا ہے آدھا کلو سے تھوڑا سا کم آئی ہے آئل ٹھیک ہے تو یہ فائی فنڈڈ میلی گرام فور ففٹی میلی گرام جتنا ہے اور اگر آپ کپس سے اس کو میجر کریں گے تو یہ ٹو کپس میجر ہوگا پکا لینا یہ دیکھیں جسے ہمارے پیاس فرائے ہوتے ہیں اسی طرح سے یہ فرائے ہو رہے ہیں اس کو ہم نے پکانا ہے اس کو اس کو 10 to 15 منٹس کے لیے ہم نے اس کو پکانا ہے جسے پندرہ منٹ کے بعد میں آپ کو اس کی شکل دکھاتی ہوں پھر بتاتی ہوں کیا کیا کرنا ہے اچھا جی تو اس کو 15 منٹس ہو چکے ہیں اور یہ دیکھیں آپ اس طرح سے یہ ہو گیا ہم نے اس کے اندر آٹ کرنا ہے اتنا ہی سپون جتنے ہیں 2 ٹیبل سپون آملا تو یہ آملا 2 ٹیبل سپون جتنے میں آملا اس کے اندر میں آٹ کر دیم اور پھر اس کو ہم نے پکانا ہے 5 منٹس اس کو آپ پکایں اور 5 منٹس کے بعد آپ نے اس کے اندر آٹ کرنا ہے 5 منٹس ہو جانا تو آپ کو بتاتی ہوں اچھا جی تو اب 5 منٹس ہو چکے ہیں ہم نے آملا دال گیا تھا اس کے اندر اور اب ہم اس کے اندر دال رہے ہیں یہ 3 ٹیبل سپون جتنا میتھی دانا ٹھیک اور اس کے اندر میں ایٹ کر رہی ہوں یہ 3 ٹیبل سپون جتنا ہی کلون جی کا پاورڈر اور آپ نے اب اس کو میکس کر لیں اور اب آپ نے اس کو بلکل میڈیم فلیم پہ 15 منٹس کے لئے اور پکانا ہے ٹوٹل اس کا کوکنگ ٹائم جو ہوگا وہ 35 منٹس ہوگا 15 منٹس ہم نے اس کے انیان جو تھے سب سے پہلے وہ ہم نے اس کو پکانے اس کے بعد ہم نے اس کے اندر آملہ ڈالا ہے آملہ ڈالنے کے بعد 5 منٹ تک ہم نے اسے پکایا ہے 5 منٹ کے بعد اس کے بعد ہم نے ایڈ کیا ہے میتھی دانے کا پاورڈر اور کلون جی کا پاورڈر ان دونوں پاورڈرز کو ہم نے اس کو 15 منٹس تک ہلکی آنچ پہ پکانا ہے ٹوٹل ہم نے اس کے 35 مینٹس کے لئے کوک کرنا ہے 15 مینٹس بعد میں آتی ہوں اور آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کا آگے کیا کرنا ہے اچھا تو اب یہ جہاں 15 مینٹس کوک ہو گیا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس طرح سے ہو گیا ٹھیک ہے اچھا یہ پک گیا ہے سب کچھ اب آپ نے اس کو جو فلیم ہے وہ پلوس کر دینی ہے ٹھیک ہے اور اس کو دو گھنٹے کے لئے آپ نے اس کو کور کر دینا ایسا اچھا جی دو گھنٹے ہو چکے ہیں اور اب ہم اس کو اٹھا کے دیکھتے ہیں یہ اس کنڈیشن میں آگیا ہے اب اس کو ہم نے سٹین آؤٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اب چاہے تو آپ اسے کسی چھننی کی مدد سے سٹین کر لیں یا چاہے تو کسی مل مل کے کپڑے میں میں چھننی سے کر رہی ہوں آپ دیکھ لیں کس طرح سے سٹین ہو رہا ہے اس طرح سے آپ اسے سٹین آؤٹ کر لیں سٹین آؤٹ کرنا ہے سٹین آؤٹ کرنا ہے سٹین آؤٹ کرناے سٹین آؤٹ کرنا ہے سٹین آؤٹ کرنا ہے ہمارا آئیل ریڈی ہے یہ دیکھ سکنا اب آپ نے اسے کسی بوٹل یا کنٹینر میں ڈال دیں جس میں آپ یوز کرتے ہیں یا کسی بوٹل میں شفٹ کر دیں اس کو اور اسے ویک میں آپ آلٹرنیٹ ڈیس میں بھی لگا سکتے ہیں ویک میں تین دفعہ بھی لگا سکتے ہیں تین دفعہ لگائیں گے جو زیادہ اچھا ریزلٹ آئے گا ورنہ آپ اسے ٹوائس اویک لگا لیں یا پھر لگا لیں لیکن ثرائس اویک میں بہت اچھا ریزلٹ آئے گا سو یہ باست ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کومنٹ باکس میں بتائیں گا کہ آپ کو یہ آئل کا ریزلٹ کیسا لگا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں ٹل دین گوڈ بائی ملتے ہیں ملتے ہیں ٹل دین گوڈن